محضور درسِ الاسراء والمحراج للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة الاسراء تصدیر امن قصیر الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف النبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکہ حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى لذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین ایلا ان قال روایت بریدت بن الخسیب الاسلمی قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا عبد الرحمن بن المتوکل ویاقوب بن ابراہیم والنفذ له قال حدثنا ابو نمیلت قال حدثنا الزبیر بن جنادت عبداللہ ابن مرہدت ابیه قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما كان لیلت عسری ابی قال فاتا جبریل علیہ السلام السخرت اللذی بیت المقدس مسجد اقصہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا سخرہ نام ہے قال فوزا اسمعہو فیہا فاخارا کہا فشد بھی البراک ان نے اپنی انگلی سے اس پتھر میں سراخ کیا اور اس کے ساتھ براک کو باندیا ثم قال البزار لا نعلم رواہو ان الزبیر بن الجنادت الا ابو نمیلہ ولا نعلم حد الحدیث الا ان بریدہ وقد رواہو ترمزی فی تفصیل من جامعہی یعقوب بن ربراہیم الدور قیبہی وقال غریب روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام احمد حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی انصار ابن شہاب قال قال ابو سلمت سمید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و میراج سے واپس آئے تو آپ نے بیان فرمایا مکہ میں کہ اس طرح اللہ نے مجھے مسجد الحرام سے مسجد اکسا اور پھر ساتم آسمان اور سطرت المنتہا اور صریف الاقلام اور عرش کے قریب تک اللہ نے مجھے میراج کرایا ہے اور رات بھی نہیں گذری اور میں واپس آگیا ہوں تو کفارِ قرآش نے بڑا ہنگامہ کیا بڑا انکار کیا بڑا شعر کیا اس کے بعد ان کا ایک وفت آیا حضور کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حتیم میں بیٹھے تھی انہیں کہا حضور دیکھیں اگر آپ بید المقدس میں گئے ہیں یہ چیز اکل کے تو خلاف ہے کہ بھی آدمی ہیں ایک نات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ ہوتے ہیں ایک مہینے کا سفر ہے پھر آزمانوں پہ بھی جائے پھر انبیاء کی محمد بھی کرے پھر واپس بھی آ جائے اور ابھی رات بھی نہ گذری ہو تو اگر آپ وہ اللہ نے واقعی میراج کرایا ہے تو آپ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں بید المقدس کے مسجد کی نشانیاں بدلیں کہ سخرا کہاں ہے اس کا دروازہ کہاں ہے قبلہ کہاں ہے میرا آپ کہاں ہے حالانکہ اصولی بات یہ ہے دیکھیں نا اب آپ عمرے پہ تشریف لائے ہیں تو اگر واپس جائیں تو کوئی آپ سے پوچھے گھرم سید کہ دروازے کتنی ہیں تو آپ دروازے کننے تو نہیں آئے جائیں آپ تو عمرہ کرنے آئے جائیں عمرہ کرنے ہیں دروازوں کتنی ہیں تھوڑے ہیں زیادہ ہیں بہت ہیں کم ہیں تو آپ کو اس سے کیا تھا لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے تو حضور پاک فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں غم کیا تو فوراً اللہ نے میرے سامنے بید البقدس کو کھڑا کر دی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے فوراً لکا کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بجلی آپ کیوں غم کر رہے ہیں اگر میں میراج کرا سکتا ہوں تو آپ کی صداقت کے انتظام نہیں کر سکتا تو فوراً فرماتی ہیں اللہ نے میرے سامنے بید البقدس کو کھڑ دیا اور اب میں اس مقام پہ میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتے وہ پوچھتے گئے میں جواب دیتا گیا اور میں ہر بات کا جواب بھی دے رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا اب کافروں کے پاس کوئی ٹکانہ باقی بھی رہا یہ روایت صحیح ہے جس کو صحیح ہے میں نے امام بخاری امام مصر محمہ اللہ نے مجھے کر فرمایا ہے تو اس لیے کافر لیکن مدبخت جو ہوتے ہیں نا جی وہ پھر بھی خاموش نہیں رہے اب اس میں تو وہ ظلیل ہو گئے حضور نے ہر بات کا جواب دے دی اور بالکل صحیح جواب دیا اب انہوں نے یہ ایک اور سوال کا دیا مقصد ہے کہ میں نہ مانوں بات تو یہ ہے نا کہ جب نہ ماننا ہو تو بات بھی کہتا جی میں تو نہ مانوں انہیں کہا وہ شام سے کافلہ ہمارا مال لے کر آ رہا ہے ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو وہ کافلہ ملا تھا آپ نے دیکھا تھا راستے میں جب آپ آپ بھی در سے گئے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کافلہ ہمارا کب پہنچے گا بدبخت تو کافلہ تمہارا ہے حضور کا کیا تعلق ہے وہ کب پہنچے گا حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے میرے آگے وہ منظر بھی گھن دیا کہ جب میری براغ گزر رہی تھی تو ان کے کافلے کے بلگل کریم گزری تو ان کا ایک اونٹ جو تھا وہ بدک گیا اور سوار گر گیا اس کی ٹاکویں ٹوٹ گئی حضور نے فرمایا ہاں تمہارے کافلے کو میں نے دیکھا تھا اور اس کا ایک اونٹ جو ہے میرے براغ کی افتار کو دیکھ کے بدکا تھا اور تمہارے جو سوار تھا وہ بھی گر گیا اس کی ٹاکویں ٹوٹی تھی وہ ابھی قیدو لگڑا بھی آ جائے گا تمہارے پاس پھر تم تصدیق کر دینا انہیں کہا جی کب آئے گا انہیں فرمایا کہ میرا انداز ہے یہ ہے کہ فلاندار یہ کسووں کے وقت وہ کافلہ یہاں پہنچے گا اب جناب انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو لیکن جو وقت حضور نے بتا ہے اسی وقت میں وہ کافلہ آ گیا اور جب کافلہ آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اس پہ پٹی پندی انہیں کہے کیا انہیں کہا پتہ نہیں کوئی ایسی ٹیر سواری گدری تھی کہ اس کے جھٹکے سے میرا اونٹ ڈر گیا اور میں گئر پڑا اب ان کے بعد اس بات کا بھی اور کوئی جواب نہیں تھا کیوں کہہ سکتے تھے لیکن پھر بھی وہ نہ مانے ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا جن کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے وہ بغیر سوار جواب کے بھی مان لیتے ہیں شان تو خیر بہت بلند ہے نا کیونکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں سید الاولین والآخرین ہیں امام الانبیاء والمرسلین ہیں صاحب اللواء المحمود ہیں آپ کا مقام تو بلند ہے آپ کے خاتموں کا یہ مقام ہے کہ حضرت عمیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر نبیر میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں فرمایا یا ساریت الجبل صاحبہ احران ہو گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ساریہ تو گئے ہوئے ہیں نہابند مسلمانوں کی فوج کی کمان کرتے ہوئے وہ نہابند گئے ہوئے کافروں سے جہاد کے لئے اور نہابند تو یہاں سے دو مہینے کا سفر ہے حضرت عمرین کس کو پکا رہے ہیں بہرحال جب جمعہ ہو گیا تو صاحبہ نے عرض کیا کبیر المومنین کہ آپ کیا فرما ہے فرمایا کہ اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا مندر کھول دیا میں نے دیکھا کہ صاحبہ شکست کر رہے ہیں تو میں نے یہاں سے کھڑے ہو کے کاشن دیا ساریہ کمانڈر کو کہ تم پہاڑ کو پشت میں رکھو اور پھر حملہ کرو تو میں ان کو یہاں سے کھڑے کھڑے ہدایت دے رہا تھا اب کہاں مدینہ شریف اور کہاں نحاوند بہرحال الحمدللہ مسلمانوں پر اشکر فتحیاب ہوگے جب واپس آیا تو صاحبہ نے ساریہ سے پوچھا کہ بھی کیا فرما ہے اور نے کہاں ہم تو شکست کھا رہے تھے حضرت عمر کی آواز آئی کہ یا ساریہ ترجمہ اور ہم نے اس پر عمل کیا تو اللہ رحمہ فتح آدھا یہ تو اللہ حضور کے غلاموں پہ بھی کھول دیتے ہیں ان کو بھی کشف ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی راستے کھول جاتے ہیں ان کی آوازوں کو بھی اللہ حضرت دور تک پہنچا دیتے ہیں تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک حج بھی تشریف لیا ہے حجت الودا وہی آپ کا پہلا حج اور آخری حج ہے چونکہ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے اور چار عمرے کی ہے لیکن یاد رکھیں یہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک حج کیا ہے لہذا دوسرا حج بندے وہ نہیں کرنا چاہی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے صحابہ میں ایک ہی عمرہ کیا تھا بھی کیا تھا عمرہ تو ثابت ہو گیا اب کوئی ایک کرے ہیں کوئی دس عمرے کرے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جبل الرحمت کے دامن میں اپنی اونٹ نے کسوہ پر کھڑے خطوہ پڑھ رہے تھے ایک لاکھ سے بھی زیادہ کا صحابہ کا لشکرتہ ساتھ اور مختلف جگہ پر وہ چادہ تان کے خیمے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے یعنی ساری ارفاظ میں پھیلے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ہمیں ملوم یہ ہوتا تھا کہ حضور ہمارے خیمے میں کھڑے ہوئے خطوہ دے رہے تھے یعنی آپ کی آواز اللہ نے ایسے پہنچا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے اندر ایمان ہے ان کے لیے تو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جن کے اندر ایمان ہی نہ ہو جب اس نے اللہ کوئی نہیں مانا رسول اللہ کوئی نہیں مانا تو میراج کیا مانے گا وَقَالَ الْبَحَقِيَّ میرے آقا جب بید المقدس میں پہنچے تو وہاں انبیاء سے ملاقات ہوئی ان میں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی آپ کے سامنے دو برطن لائے گئے ایک برطن میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی آپ نے ہم دونوں کی طرف دیکھا آپ نے وہ دودھ والا برطن لے لیا وقال اسبتہ دیتا للفطرت ہم نے کہا الحمدللہ آپ نے فطرت پہ پہنچے اگر آج آپ وہ دوسرا پیالہ خمر کر رہے لیے تو آپ کی امت جو ہے وہ بھی گمراہ ہوئی لَوَقَلْتَ الْخَمْرَ لَغَوْتَا لَغَوْتَ اُمَّتُكَا سُمَّرَ لَعَسُولُ اللَّهِ لَا مَكَدَ وَأَخْبَرْ نُوَسْتَ اَبْحِفَ فَفْتَانَ نَازُمْ قَسِيرًا قَارُنُكَ سَلُّوا بَعْهُ اب بہت سارے لوگ انہوں نے دور کے ساتھ مات پڑی وہ بھی بیچارے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے وَقَالِ الْشَيَا وَنِقَالَهُ سَنَّدُ رَحْمَانُ فَدَ جَحَادًا حضرت ابو بگر کی خدمت میں پہنچے قریش فَقَالُوْ حَلَّكَ فِي سَائِبِكَ يَزْعُمُ اَنَّهُ جَعَا إِلَى بَيْتِ الْمَكْدِسِ سُمَّرَ جَعَا إِلَى فَقَتَ فِي لَيْلَةٍ بَاہِدَتٍ وہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں اللہ نے مجھے بیت المقدس بھی دیکھلایا اب ہے واپس بھی آگیا فَقَالَ عَبُوْ بَقِرٍ اَوَقَالَ ذَالِكِ یہ بتاؤ حضور نے فرمایا ہے انہیں کہا بلکل کہا ہے قَالَ فَأَنَا أَشْهَدُ لَإِنْ قَالَ ذَالِكَ لَكَ السَّدَقَ اگر حضور نے فرمایا ہے تو سچ کہا اسی بھی علاقہ بھی تو صدیق ملانا جی قَالُوْ فَتَصَدَّقُهُ بِي اَنْيَادِ الشَّامَ فِي لَيْلَيْتٍ وَاہِدَتٍ سُمَّهِ رَجِهِ لَا مَكَدَ قَبْلًا يُسْوِيَا قَالَ نَعَمْ عَنَا وَصَدِّقُهُ بِي اَبَا